ڈراما سیریل ننٹ سال دو ہزار بیس کے ون اف دا موسٹ ہٹ ڈراموں میں سے ایک رہا اس ڈرامے کے اگر ٹی آر پی کی بات کی جائے تو ٹی آر پی میں اس ڈرامے نے ٹوپ میں اپنی جگہ بنائی اور لوگوں نے اس ڈرامے کو بہت پسند کیا یہ ڈراما جو ہے وہ گھر گھر میں پہنچا اور لوگوں کو اس ڈرامے کے تمام کردار کافی زیادہ پسند آئے اس کے ساتھ ہی لوگوں کو اس ڈرامے کی سٹوری بھی کافی زیادہ اچھی لگی اس ڈرامے میں ہمیں نظر آئے منال خان شہروت سبزواری اور آیاز سامو نظر آئے لیکن اس کے علاوہ جو موسٹ ہائلائٹڈ کیریکٹر تھا اس ڈرامے میں جو کہ پلے کیا فائزہ حسن نے اس کردار کا نام تھا گوھر جو کہ مین لیڈ کیریکٹر تھا اس ڈرامے کے اندر مین کیریکٹر تھا جس کے گرد یہ سٹوری گھوم رہی تھی یہ کردار نبھایا فائزہ حسن نے فائزہ حسن نے جس طرح سے اس کردار کو نبھایا وہ واقعے میں ہی قابل تعریف تھا اور ان کی کردار کو بہت پسند کیا گیا ان کی ایکٹنگ کو بہت زیادہ پسند کیا گیا یہ بھی ایک وجہ تھی کہ یہ ڈرامہ جو ہے وہ کافی ہٹ رہا کیونکہ فائزہ حسن کی ایکٹنگ اس ڈرامے میں بہت اچھی رہی اب آپ کو بتاتے ہیں اس ڈرامے کے سیٹ سے ایک شوکنگ خبر فائزہ حسن جنہوں نے نند کا کردار کافی مہینوں سے نبھا رہی تھی وہ اب ہمیں اس ڈرامے میں نظر نہیں آئیں گی فائزہ حسن نے اس ڈرامے کو کوئٹ کر دیا ہے سٹوری میں یہ دکھایا جائے گا کہ گوھر جو ہے جو فائزہ حسن پلے کری ہے کیریکٹر گوھر جو ہے وہ اس کا مو جل جاتا ہے جس کے بعد ان کی سرجری ہوتی ہے اور سرجری کے بعد جو ہمیں نیا چہرہ نظر آئے گا ڈرامے میں وہ ہوگا جویریا سعود کا جویریا سعود جو ہے وہ 20 سالوں کے بعد 20 سال بعد ایکٹنگ میں واپسی کر رہی ہے 20 سالوں سے یہ ڈراموں میں ہمیں نظر نہیں آئے ان کا کم بیک ہے 20 years کے بعد یہ ہمیں آج سے دکھائیں گی نند کی نئی گوھر کیا آپ بھی ایکسائٹیڈ ہیں جویریا سعود کو اپنی سکرین پر دوبارہ دیکھنے کے لیے ہمیں اپنے کامنٹس میں لازمی بتائیے گا اور پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور کیا آپ بھی اداس ہیں کہ فائزہ حسن آپ کو آپ گوھر کے کردار میں نظر نہیں آئے گی ہمیں اپنے کامنٹس میں لازمی بتائیے گا thank you for watching the video